اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے شاید میں نے آپ کی کوئی پوشٹ نہیں دیکھی اس تعلق سے بھی تک دیکھیں ابھی میں دراصل رات ہو کولکتہ کے اندر ایک بہن کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کے بعد اس سے کاٹ کے ڈال دیا گیا اس میں تھے لیکن میں نے ساری چیز پڑھنی اور جلدی اس پر میں ایک پروٹسٹ کرنے والا ہو انشاءاللہ کیونکہ ہمارے لئے نبی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے یہ نیتا یہ جو بھی دنیا کے اندر ہے اس سب سے بڑھ کے کیونکہ جن کے صدقے تفیل میں دنیا بنی ہے ان سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی کافی لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں نوجوان طبقہ آپ کے پیچھے رہتے ہیں میں دیکھنا ہوں اس کی کیا وجہ ہے نوجوان کیوں آپ کے ساتھ ہے اتنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردنی زنیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید ناظرین محتشام نظامی قاسمی آج ہمارے ساتھ خاص باتچیت کرنے کے لئے ایک خاص مہمان موجود ہے مشہور سوشل میڈیا ایکٹیوشٹ محمد کیف آپ اس چہرے کو جانتے ہوں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہے تو کیب بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا السلام علیکم کیسے ہیں آپ کیب بھائی آپ سوشل میڈیا پر اس وقت خوب ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ کی کافی لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں نوجوان طبقہ آپ کے پیچھے رہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے نوجوان کیوں آپ کے ساتھ ہے اتنا دیکھیں نودوان جو ہم کام کر رہے ہیں جس فیلڈ کو جس مہم کو جس مشن کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں اس سے متاثر ہو کے وہ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے وہ اپنا آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اس لئے ہم سے جڑ رہا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے ملنے کی چاہتا ہے اچھا آپ کیا کاریے کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں قوم کے مفاد میں کیا آپ آگے قدم اٹھا رہے ہیں جس بھی کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں جس کسی بہن بیٹی کے ساتھ کچھ اتیچار ہوتا ہے کچھ گھٹنا ہوتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم شکشہ پر کام کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں زیادہ سے زیادہ کلم کو اپنے ہاتھ میں لے تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اپنے اور اپنے پریوار والوں کا اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں اسی طریقے سے جگہ جگہ ہم نے نشہ مکتی کے اندروں کے ساتھ جڑکے بھی کام کیا ہے تاکہ جو نشے سے لوگ اس وقت ایک دم دھوٹ ہوئے پڑے ہیں سوخانہ سے ترہ ترہ کا نشہ کر رہے ہیں اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان کی زندگی تیس سال پہتیس سال میں ختم ہو رہی ہے ان کے والدین جو نے پڑھا لکھا کر ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اس پیسے کو گلے جگہ استعمال کر رہے ہیں ہونے والا کچھ نہیں ہے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لے اچھا آپ کو غریبوں کا مسیحہ بھی بتایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا غریبوں کی مدد کرتے ہیں مدد تو میں نہیں کرتا مدد اللہ کرتا ہے بس مجھے ایک ذریعہ بنا دیتا ہے کہ میں اس تک پہنچ جاتا ہوں وہ مدد لے کے اور انسان ہے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں کوئی بات نہیں محبت میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جیسے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ نے کوئی فاؤنڈیشن بنا رکھا ہے یعنی قوم سے آپ اکٹھا کرتے ہیں چندہ مدد کرتے ہیں یا آپ نے اپنے طور پر اپنے طریقے سے مدد کرتے ہیں ہمیں ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں رائے زندگی فاؤنڈیشن جتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے یا جیسے کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں قوم کا بھی حصہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ انسان خدمت کا کام ہوتا ہے اکیلے نہیں کر سکتا اس میں سب ہی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ہم تقریباً ایک سال سے خود ہی اس چیز کو کرتے ہو آ رہے تھے لیکن عبقہ کوئی بڑے پروجیکٹ آتے ہیں کسی انگیشن لگنا ہے کسی کے ساتھ کچھ آبدہ آگئی ہے تو اس میں ہم لوگوں کی حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ بھی لیتے ہیں ایسے ابھی ہم نے دیکھا ہے آپ نے ماشاءاللہ فلسطین کے لوگوں کی بھی خوب مدد کی ہے یہ فاؤنڈیشن کے ذریعے کی آپ خود اسے ہی چل کے گئے وہاں یہ فاؤنڈیشن کے ذریعے ہوئی اور لوگوں نے اس میں حصہ لیا سبھی لوگوں نے حصہ لیا اس میں جتنے بھی ہندوستان کے لوگ ہیں سبھی نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کیونکہ جتنا ان پر ظلم ہو رہا تھا آپ سبھی نے دیکھا اور میں کہنا چاہوں گا جہاں بھی کسی بھی ظلم ہوگا اس ظلم کو ختم کرنے گا میں کام کرتا رہوں گا کرتا ہوا رہا ہوں انشاءاللہ ابھی دو تین دن سے ایک بڑا مسئلہ چلنا ہے گستاخ نبی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے شاید میں نے آپ کی کوئی پوشٹ نہیں دیکھی اس تعلق سے بھی تا دیکھیں ابھی میں دراصل رات تو کچھ جو کولکتہ کے اندر ایک بہن کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کے بعد اس سے کاٹ کے ڈال دیا گیا اس میں تھے لیکن میں نے سائر چیز پڑھی اور جلدی اس پر میں ایک پروٹسٹ کرنے والا ہو انشاءاللہ کیونکہ ہمارے لئے نبی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے یہ نیتا یہ جو بھی دنیا کے اندر ہے اس سب سے بڑھ کے کیونکہ جن کے صدقے تفیل میں دنیا بنی ہے ان سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی اس کے خلاف ہم آز اٹھائیں گے اور اس پندر جاہل انسان جو بھی ہے بغیرت انسان جو بھی ہے وہ اسے جیل میں ڈلوانے کا کام کریں کیونکہ کسی کا دھرم یہ نہیں کہتا کسی دوسری دھرم کے بارے میں یا اس کے جو دھرم کے ماننے والے ہیں جو جنہیں مانتے ہیں وہ ان کے خلاف کچھ اناب شناب بولے اور یہ ان کی تربیت ایسی ہے اس میں وہی جانے اور انہیں کس بنیاد پر اس منچ پہ اور ایسی تو بٹھا جا رہا ہے ان کے لوگ جان سکتے ہیں یا وہ جان سکتے ہیں ہمیں تو اس بارے میں اچھا آپ کی جو کافی فین فولویں گے نوجوان ہیں آپ نوجوانوں کیا پیغام دیں گے کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے نوجوان طبقہ جوڑا ہوا ہے آج کل ریل بناتے ہیں اور اتنی فہاشی پھیلا رکھی ہے نوجوان طبقہ نے خاص طور سے ہمارے مسلم سماج کا طبقہ آپ کیا پیغام دے گے ان کو اس ویڈیو کے ذریعے میں ان کو یہی پیغام دوں گا ایک تو تعلیم کی طرح وجو کریں جتنا زیادہ ہو سکے تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کلم کو ہتھیار بنا لیں اگر تمہیں اس وقت میں ان لوگوں جاہل لوگوں سے لڑنا ہے تو آپ لڑ نہیں سکتے صرف کلم سے ہی لڑ سکتے ہیں جو بابا صاحب بیمرا امبیڈگر آپ کو ایک منتر دے کے گئی تھے کہ شکشا کو اپنا ہتھیار بنا لو شکشا کو اپنی زندگی میں قابض کر لو تو تم اس دنیا پر قابض ہو جاؤ گئے انشاءاللہ اور دوسری چیز والدین کی بات مانیں خدمت کریں اور بڑوں کی باتوں کو مانیں اور جو غلط چیزیں ان سے بچیں اور اچھی صحبت اختیار کریں جیسی آپ صحبت اختیار کرو گے ویسی آپ کے لائف کا امپیکٹ پرائے گا سنائے آپ دعوت سے بھی جڑے ہوئے ہیں دعوت کے کام سے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جی دعوت سے بھی جڑے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ مشہور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ محمد کیف آج انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ خاص بات چیت کی اور اس میں بہت سے پیغام دیئے گئے ایک بڑا پیغام یہ ہے محمد کیف صاحب یہاں میرے درمیان بیٹھے ہیں میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان طبقین سے جڑا ہوا ہے آج کل کوئی دو چار لاکھ فولورز ہو جائے مشہور ہو جائے تو سب سے پہلے وہ فہاشی پر اتار آتے ہیں بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے آخر کار ہمیں قبر میں جانا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے جس طرح کوئی اچھا کام کریں گے اس کا صدقہ جاریہ سواب ملے گا ایسے ہی گناہ کریں گے ہم مر جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے لیکن اس کا گناہ ہمیں ملتا رہے گا اس لئے سب سے گزارش ہے فہاشی سے اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمارے ملک میں امر و امان کا ماحول قائم فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ اس ویڈیو کے تعلق سے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ